ہلو گوڈ ایوننگ ٹوالف یو ریزوان ایدر محسن علی ویلکم یو ان دس ویڈیو امید کرتے ہیں آپ جہاں پہ بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آٹ ڈا مومنٹ ٹیم انڈیا کے حالات تو خیریت والے نہیں ہیں کیونکہ تین سو ستائیس پہ تین آؤٹ ہیں آسٹیلیا کے فل کمانڈ بنائی ہوئی ایک سو چھالیس پہ ناٹ اوٹ ہے ٹریویس ہیڈ اور بھائی پچانوے پہ جس کی ستانوے کی ایوریج ہے اس میدان پہ پچانوے پہ ناٹ اوٹ ہے اور ٹوٹل جیسے آپ کو بتایا تین سو ستائیس بہت بڑا ٹوٹل ہے اور صرف تین کھلاڑی آؤٹ ہیں یہ زیادہ concern والی بات ہے پچاسی اور کا کھیل ہوا ہے شامی اور سراج بہت اچھی بالنگ کی اگریشن سے بالنگ کی لیکن وکٹس کے کولم میں دیکھیں تو تین وکٹے ہیں اس کا مطلب ہے باقیوں نے اتنا اچھا ساتھ نہیں دیا آہ سب سے زیادہ جو disappoint کیا ہے پہلے دن تو ظاہر ہے عمیش یادف نے جو آتی ہی runs league کیے اور ابھی جو دو تین سوال ہے کہ کیا انڈیا ایک بار پھر غلطی کر گیا ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے کہ پچھلے world test championship میں انہوں نے دو spinners کو کھلایا تھا overcast conditions تھی seeming اور swinging conditions میں دو spinners اور آج اس میدان پہ جہاں پہ کہ انگلینڈ میں اگر کسی میدان میں spinners کے لیے بہت مدد ہوتی ہے تو وہ اس میدان میں ہوتی ہے پچھ پہ ہوتی ہے اس میں اشون کو نہیں کھلایا کیا یہ والی غلطی ہے اور چونکہ پہلے balling کر کے اگر تو out کرتے تو well and good لیکن کیا ٹوس جیتنے کے بعد بھی جو بیت میں بات ہو رہی تھی کہ اگر پہلے بیٹنگ کر کے put the runs on the board کیا وہ والی غلطی ہوئی ہے کیا کپتانی بڑی عام سی ہوئی ہے اور اس میں کوئی aggression اتنا نظر نہیں آیا بہلکل statue کی طرح کھڑے رہے ہیں روبوٹ کی طرح balling کرتے رہے ہیں اور مار کھاتے رہے ہیں کیا جو ایک دو بیچ میں chances یا half chances ملے ہیں اگر وہ یہ grab کر لیتے تو پھر بھی کیا صورتحال بہتر ہو سکتی تھی تو یہ کافی ifs and buts ہیں ان پر ذرا گفتگو ہوگی اور پہلے دن ظاہر ہے کہ کافی مضبوط grip australia نے بنائی ہے اب کل انڈیا کیا اس grip کو lose کر کے تھوڑی سی اپنے بھی grip بنا پائے گا کہ نہیں اور آگے کیا ہوگا ان تمام angles سے گفتگو ہوگی اس ویڈیو رہے ہیں جی محسن علی صاحب 300 اور تین مکھنے تو یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ ظاہر ہے کہ حوصلہ افزا نہیں ہے اور اس پہ اب آپ کی رائے لیتے ہیں جتن تلوار صاحب کا message ہے انڈیا چوکنگ اگین اور australia outplayed انڈیا doesn't look like any comeback chance for انڈیا disappointing as always in finals love you muslim بھائی رجبان بھائی اور دیکھیں ساتھ میں میں نے شاید کہ تھوڑی تعریف نہیں کی تو ہیڈ کی جتنی تعریف کریں کم ایک سو چھپن پہ ایک سو چھالیس smith کے پچانوے تو آپ کو اگر آپ کپتانی کی بات کر رہے ہیں بالنگ کی بات کر رہے ہیں باقی مختلف playing 11 کی یا توس کی یا whatever you are talking at the end of the day you need to appreciate both these guys they were amazing they were outstanding تو جی محسن علی صاحب جتن تلوار صاحب کہے جی بس ستم ہو گیا ٹا 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 بائی بائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سو ستاون رن کا چونتی سوبروں کا سیشن وکٹلیس آئے گا دو سو اکاون رنز کی پارٹنرشپ آئے گی اور بالکل جسے کہتے ہیں دعائیں مانگتی بھی پوری ٹیم نظر آئے گی کہ خدایہ یہ آج کا دن کسی طرح ختم ہو اور ہم ہوتل میں جائے تھنڈے پانی سے شاور لیں اپنے دماغ کو تھنڈا کریں دیکھیں ایک بات تو آسٹریلیا کی ماننے والی آج کہ چانس لسننگ ہے بیٹ ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے but you can't say کہ وہ جو راہنے کے بیچ میں سے گیا وہ چانس ہے معذرت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیجے گا اور چانس تو تھا نا رزوان صاحب it was too too fast یار چانس لسننگ ہے کہ اگر آڑ جاتی تو آڑ جاتی تھا نا it was too fast چانس لسننگ ہے کہ بہت سارے اسپیکٹ سے مجھے کپتان نظر نہیں آئے گوئی چرمہ آپ گراؤنڈ میں تھے یا باہر چلے گئے تھے ظاہر ہے آپ نے میچ دیکھا ہے ادھر ہی تھا بھئی وہ مجھے نظر نہیں آئے دیکھیں بہت بڑے دو بلنڈر ہو گئے ایک ایشوین نہ کھیلنا اور دوسرا پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آتا پونا گھنٹا جائے آپ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کھیلتا تو بیس پہ پانچ آؤٹ ہو جاتے ہیں یار اتنا ظلم دو نہ کریں نا یار پیچ میں کوئی ڈیمنز نہیں دے پیچ میں کوئی رینے نہیں دے پیچ میں کوئی کیلے نہیں دی پیچ جو یہ چھے ایم ایم چھے ایم ایم اور باؤنسی ہوگی یار اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو why they didn't bat first یار یہ تو روی شرما بتا سکتا نا میں تو نہیں بتا سکتا میرے آتا ہاتا گھنٹا اپنے پرداش کرنا یا بات میں آپ نے چوتھا پانچ میں جو چوتھی باری ہے جو ٹیکنیکلی دیکھیں i'm telling you one thing without you respect اس پہ کچھ دوت نراض بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے سچ بولنا at the moment 327 پہ 3 251 run کی partnership رزوان ایدر صاحب اگر یہ کوئی پانچ چھے سو ٹھوک ہے وہ جو scoreboard کا pressure ہوگا نا پھر شاید چوتھی بار انڈیا کو کرنی نہ پڑے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا بہت ہی زیادہ میں اتنا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں اتنا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں روش شرما کی کپتانی سے he was like بالکل body down ہے shoulder down ہے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی that's what you are missing viraat koly that's where you are missing a fire aggression وہ باروں کو اٹھاتا ہے crowd کو انوا کیا بادہ آپ مجھے بتائیں مانداری سے 90% جترے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس میں انڈیا کا سپورٹ کر رہا ہے 90% where was the crowd خموش بیٹھا پریشان ہے کیوں نہیں انوال کیا روش شرما نے کیوں نہیں انوال کیا crowd کو بھائی کارتی کہنے جی السلام علیکم کہتے ہیں پر خوش حامدید نہیں کہتے موسن بھائی آپ کچھ کہنے کو رہی نہیں گیا ہماری ٹی ملٹیش چیمپینشپ کے win سے بلکل باہر ہو جائے گی آپ کو تگڑا والا کوئی انجیکشن لگا دیں جی موٹیویشن کا جی تگڑا والا آہ انجیکشن لگا دیں جی یار دیکھو کارتک ترویدی اگر یہ کہا جائے کہ آج ہی کوئی میچ جیسے ریزوان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ کچھ میچ ایسے ہوتے ہیں جن کا پہلے ہی دفعہ میں پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بظاہر جو کچھے دل کے لوگ ہیں چھوٹے دل کے لوگ ہیں ان کے لیے تو بظاہر تین سو ستائیس تین آوٹ پچھانوے پہ سمیت ایک سو چھیلیس پہ ہیٹ تو ان کے لیے تو میچ پہلے دن ہی ختم ہو گیا and they are not ready to give any chance to ٹیم انڈیا دیکھیں ایک بات تو ہوتا ہے اب دو ریزن نظر آتے ہیں ابھی آج کے دن کے بعد دو ریزن نظر آتے ہیں یا تو انڈیا بری طرح ہار جائے گا یا انڈیا ایکسٹرارڈنری بیٹنگ کرے تو ٹیسٹ بیچ بچا جائے گا دیکھیں یہاں سے پہلے دن کے اختتام پہ ریزوان ایدر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آسٹریلیا نے تھٹی پرسنٹ جو ہے ہار وہ ختم کر دی ہے تھٹی پرسنٹ ہار اور آسٹریلیا دور ہو چکے ہیں میری نظر میں کوئی نہیں مانتا ان کی مرضی ہے and take nothing away from hat and from smith they were phenomenal they were extraordinary اور ایک بات تاہی ہے کہ chance listenings آئیے میں سمجھتا ہوں chance listenings ہے ٹھیک ہے کچھ بیٹ ہوئے ہیں کچھ فسے ہیں کچھ پریشان ہوئے ہیں لیکن ریزوان صاحب وہ کہ آپ آپ چانس دینا چاہتے ہیں دے دیں دو سو پہلے سیشن میں دو دوسرے میں سو دو آپ نے پہلے میں بھی تین بولا دوسرے میں بھی تین بولا تو وٹ وینٹ رونگ کنڈیشنز بھی سازگار نظر آ رہی تھی جب انہوں نے فیصلہ کیا اور شروع میں ایسا نہیں کہ وکٹ نہیں ملی خواجے کی جلدی وکٹ مل گئی مطلب تیہتر چوہتر پچھتر میں تین آؤٹ you will take it what went wrong اس کے بات سے کیا ہوا کہ تینی آئی دیکھیں ٹو لانگ سپیلز انہوں نے روید شرما نے اپنے مہین بالروں کو نا زینی طور پہ تھکا دیا he missed the trick first he should have bring before lunch نہیں گیا tea کے بعد آپ نے پھر جو ہے نہیں گیا لمبے چھے چھے ساتھ بھائی نظر آ رہا ہے وہ تھگے ہیں لات پہ بالے کر رہے ہیں نو بالے کر رہے ہیں you kept on persisting with that ڈاکٹر سبھنیا جی کہنے جی ballers tried hard عمیش was poor اسے بتا تاشون کو کھلا لیتے اور بہت زیادہ victory لے لیتا run بھی کرتا sadly india will play catch-up game from here on yeah it looks like this اور i'm afraid یہ والی بات آگری والی بات میں کام نہیں یعنی bat out india if they add on 200, 220, 25, 30 more runs ساڑھے پانچ سو تو پھر آپ کو پتہ ہی آپ خود سمجھدار ہیں کہ آگے پھر کیا result possible نظر آ سکتا ہے i told arjun just we must play they can do wonders japanese react صاحب یہاں the balling is out نہیں ہو رہا amit sahab کا message ہے krishna kanth گھاڑی جی کہنے جی کچھ بھی کہو but test cricket کو گولی جیسا ہی کپتان چاہیے aggression crowd کو involve کرنا chair کرنا all روہت پہلے بھی ہار گیا ویسے رہتا ہے جی پتہ نہیں ground میں کیا رہتا ہے anyways کافی دوستوں کہہ رہے تھے کہ آج تک وہ ہارے نہیں تو بس آج بھی نہیں ہارے گا تب بھی آپ سے بولا تھا کہ world test championship وہ پہلے as a captain کھیلا گب ہے جو آپ کہنے ہیں پہلے کبھی نہیں ہارا آپ IPL کی کو لیدہ رکھیں international cricket کو لیدہ رکھیں تو mix up کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس دن بھی پھر ایک دو دوست نے لکھا کہ یار آپ کو شرما پسند نہیں ہے مجھے پسند ہے وہ لیکن جو بات ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے you can't mix up IPL and international matches and especially the world test championship final where two best teams are meeting after playing test cricket for two years two years کے بعد جا کے ابھی وہ کھیلے ہیں تو اس کا محازنہ آپ اسی سے کریں جتنے بڑے caliber کا اور stature کا یہ match ہے Sandeep Anandhkanji I don't think miracles can save this match always Australia will bat them out of the match 500 plus loading minimum I agree with you Rizbhai when you said test practice is far different playing IPL is no way closed test practice یہ بھائی پھر آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے نتیجہ اور IPL کا اور کھلنا ہوتا ہے test practice ہی ہو بے شک وہ اور ہوتی ہے رہن ورمہ صاحب کو بھی موقع مل گیا کہہ رہن جی we saw that fire in 2021 both RG chokers Gursimaran Singh جی کہہ رہن جی Rizbhai Vikrant Gupta کے ساتھ شو کرے اوول سے بہت دیر ہو گئی آپ دونوں کو اکٹھے شو کیے ہوئے ابھی آپ جب بھی اکٹھے لائیو آتے ہیں تو سپر ہٹ ہوتے ہیں Gursimaran جی بہت شکریہ آپ کا لیکن دیکھیں you need to understand more or less lunch پہ وہ بھی live آتے ہیں ہم بھی live آتے ہیں ٹی پہ بھی ایسا ہی ہے اور پھر post match بھی تو بیچ میں بندہ ویسی hectic ہوتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے اگر کوئی بات بند پڑی تو گپشن لگا لیں گے ورنہ دیکھیں وہ وہاں پہ موجود تھے تو ٹی میں میں اپنے والا live چھوڑ کے مسلم سب بات کر رہے تھے تو دو چار منٹ کے لیے ان کے ساتھ گیا تھا کیونکہ ان سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ آپ بھی تو you need to understand کہ same to same اب اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کو بولو جی آپ اپنے والا چھوڑ کے آجے نا میرے چینل پہ تو یہاں پہ live آجے ہاں جب کوئی الادہ کوئی بات چیت ہو تو پھر بات ہو سکتی ہے جب free ہوں گے نہار اتل جی کہہ رہے ہیں کپتانی انٹیم سیلیکشن primarily which led to the results ٹھیک ہے جی no aggression no intent feel koli was a better captain test matches test match goes only one way india losing if australia make 450 stick with winning combination why no ashwin دیکھئے جی 450 بھی اگر یہاں سے نہیں بنیں گے تو میں سمجھوں گا یہ extraordinary comeback کیا india نے if they somehow اگر 450 بھی یہاں سے اگر touch نہیں کرتا تو یہ بڑا یہاں سے بھی recovery india کی بڑی شاندار consider کی جائے گی اگر 700 runs دے کے باقی کی ساتھ رکھنیں لے لیتا جس طرح ابھی pitch کھیل رہی ہے یا جس طرح وہ batting کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہوگی 450 سے مجھے نہیں لگتا کہ روک پائے گا india at the moment جس طرح چل رہا combination اور aggression combination جی محسن صاحب ابھی آپ کیا رائے قائم ہو سکتی ہے کہ بیکار ہے یا ٹھیک ہے یا کیسا ہے سوان آپ اپنے icc کے number one baller کو باہر رکھ سکتے ہیں یہی tom moody کہہ رہا یہی kwaskar کہہ رہے یہی lehenger کہہ رہے یہی شاستری کہہ یہی ڈیک balling skills پہ رکھ نا دا تو ashwin was the best choice مجھے اپنا میرا point view ہے آپ ایک بار گلتی کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے دو بار کرتے سمجھ آتا ہے بار بار every time جو بھی icc کے جو events ہوتے ہیں wrong team combination ہوتا ہے wrong team selection ہوتا ہے negative mindset negative planning ہوتی ہے ایسا کیوں اور ہم result اگر ہم same same ایک اگر ہم ایک ہی چیز کو بار بار کریں گے اور different result expect کریں گے تو اگر ہماری wrong team selection ہے آپ جتنے بھی icc events ہرہے ہیں چاہے وہ t20 ہو چاہے وہ test championship ہو چاہے وہ icc work کوئی بھی events ہے کوئی negative mindset ڈر جاتے ہیں ڈر تھے کیوں ہیں کیا ہو جائے جدہ جدہ ہم تو lose ویسے بھی کر رہے ہیں at least aggressive کھیلو نا جی بھائی یہ آپ نے اور یہ more or less ground پہ جتنے لوگوں سے بات ہوئی سب کے ہی تقریباً ایسے ہی ایسا ساتھ تھے ایسی جذبات تھے یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ ٹیم سیلیکشن کیسی ہے یہ کپتان بلکل ایسا cruelest کیوں ہے ظاہر ہے کہ اچھی ٹیم ہے آسٹیلیا ہیڈ اسی طرح کھیلتا ہے لیکن اس کو انڈر پریشر کیسے لے کے آنا ہے بیچ میں کچھ انہوں نے ٹیکٹکس اپنا شاڈ بال کے لیے سر پہ لگی بھی ایک اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوتی ہی رہتی تین تین رکیٹ کیپر کھیلے ہیں 2019 کے ورلڈ کپ میں چیمپئنز ٹروفی میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم ہم لوگ کبھی بھی چیز کے بارے میں نہیں جانے جاتے تھے ایوی ہاں تو دیکھیں آپ نے اس وقت بھی یہ ہوا پھر دیکھیں انڈیا پوری طرح میچ میں تھا ورلڈ کپ سمی فائنل گیا اس دن ورلڈ ٹوئنٹی کپ دونوں کے آپ نے دیکھا ایش کپ سے بھی باہر ہوئے ورلڈ ٹوئنٹی کپ انگلین نے ون سائی آپ کو اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی رزوان کہ یہ کولی کو جو ڈہات ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ٹیسٹ میک پوری دنیا ورلڈ کرکٹ کے پونٹنگ فلانا ڈمکانا یعنی دنیا کے سارے برین ایک طرف رکھ دیں وہ سارے آج کے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت بڑا ظلم کیا کولی جیسے بندے کو کولی اور ٹیسٹ کرکٹ آر میڈ فار ایچ 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 خیر لانت بے جی آپ جو ہو گیا لیکن آج کپتان بلکل نظر نہیں آیا جس کا نام ہے روید شرمہ بھائی آپ نے کو مشینے تو نہیں لگائی بھی کہ پرنٹ ہو رہے ٹھکا 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 ٹھے چھے چھے آور سات سات آور پھر تو آئیں گے نو بھالے آپ یہ دیکھیں کہ اگر امیش یادف کے چودہ آور آپ دیکھیں ایشوین نے کرنے تھے پندرہ سے بیس آور اور آشوین کے کھانے میں ہونی تھی دو سے تیر وقت کیونکہ لائن اور آشوین دے آر چھے میں امیش ایسی 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 دے جا بٹ اگر آپ پرپر سپنر کی بات کریں تو یہ دو پرپر ہے لائن آشوین آپ نے آشوین کو باہر بٹھا دیا دیکھو بھائی بات دراصل ایسے ہے کہ جہاں پہ اس کو یعنی دو میں سے ایک سپنر کو کھلانا تھا پچھلے سال اسی میچ میں یعنی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں آور کانڈیشن میں وہاں پہ دو سپنر ڈال دیئے اس میں اشوین میں پھر دو سپنر وہاں پہ کھلا دیئے آور کانڈیشن بارش بیچ میں کبھی رکھ رہا کبھی چل رہا وہاں پہ ایک بنتا تھا یہاں پہ اس میدان میں جہاں پہ دو بنتے تھے وہاں پہ ایک ڈال دیا اور اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں گارنٹیز ہے کہ ڈیڑھ سو گیندوں پہ ڈیڑھ سو کرتے کرتے تین دفعہ آشوین اس کو آؤٹ کرتا اگر یہ جو ڈیڑھ سو گیندوں پہ ڈیڑھ سو کر کے کھڑا ہوگا جہاں پہ نہیں کھلانے دو سپنر وہاں پہ کھلا دیتے ہیں جہاں پہ کھلانے ہیں وہاں دیکھیں جی کوئی بہت ایکسٹر آرڈنی ٹیکنیک نہیں ہے جو سٹائلش اور الیگنٹ اور یہ سب آپ کو دکھنے میں لیکن at the end of the day you will look at the runs اس کا جو انداز ہے کھلنے کا وہ آپ کو رنز دے رہا بے شک آپ کو دیکھنے میں بہت کوئی elegant اور خوبصورت قسم کا انداز اس کو آپ کو نہ لگے لیکن رنز کر رہا ہے 97 کی ایبریج ہے اس کی اس میدان میں 95 رنز وہ کر چکا ہے اور یہاں پہلے بھی اس کے دو سو ہیں پچاس ہے پانچ انکس میں اس کے یہ رنز ہے ہی اس گوڈ اس ایک سو آردنری اور آج پھر شروع میں آکے ٹیس کرکیٹ کی طرح اس نے اپنا پچاس کیا تکریبا ڈیٹھ سو کے دو بے پچاس اب آگے والے جو پچانویں پینتالیس جو کیا اس پچاس کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے ایک سو تیس تیس کے بتیس رن دے ریزوان صاحب ہاں تو آپ کے سامنے ہے آپ نے ٹیکنیک کا اچار ڈالنا ہے ایٹ 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 رنز ایٹ بیلٹ نائی ایٹ ایٹ رن ایٹ مار رہا تو سمیت کیوں مارے گا تیز اندر کہہ رہی جی آسٹریلین بیٹس بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا you are good only for four of spell matches جی at the moment تو دیکھیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے ہر کوئی غصے میں بھی ہے پریشان بھی ہے نراش بھی ہے آپ بھی ظاہر ہے کہ کافی فین ہے ٹیم انڈیا کے اور آپ کا میسیج یہی ہنٹ دے رہا ہے کہ you are not pleased the way things turned out today آمیت اس کا میسیج ہے انکر پٹیل کہہ رہے جی انڈیا losing sure love you دیکھیں جی شاید کہ موجزہ ہو جائے پہلے جلدی تینشن نہ لیں اگر واقعی رزوان صاحب چھاڑے چار سو تک ابھی بھی سم آو کچھ ہو گیا تو انڈیا still has chance روان ورما صاحب کرنجی looks like that who are laughing when we are crying i don't know that who was laughing at you and who was crying but we told you that it's a cricket match sometimes you win sometimes you lose but you need to be respectful he can't be winning the toss and balling umesh yadav sucks as a baller needed variety in balling jadav madem unat kat jadav australia always 200% tough in knockout stages love from usa australia team khatrnaak है हमें पता है बे शक्क के वो दो दफा उपर नीचे हारी अपने वतन में फिर इंडिया में जाके हारी है बट हुई नो आर पाकिस्तानियों भाईता पाकिस्तानी जंडा लेके तो वो कहरा था कि हमारी दिल से खाईश है कि आप australia को भैंटी लगाएं उसने ये justification दी कि आस्टेलिया ने पाकिस्तान को बहुत बार हराया है तो हमारी खाईश है कि आप था इंगीडियेंट्स प्रेशर जो है वो कहीना कहीं और श्टेलिया पर ही था इस बार और लेकिन आज की जिस तरह की Travis head की इनिंग आई है जो थोड़ा सा बोगता प्रेशर था भी Smith पर struggle कर रहा था वो भी उसने उतार के side पर कर दिया Smith भी अपना Ram से मज़े से single double single double करता रहा बाकी आपने का जी variety होनी चाहिए थी जादर लेकिन still हमने बात की थी एक ही बंदे का बीच में इन्होंने फैसला करना था Team India में एक ही बंदे पर debate होनी चाहिए थी Ashwin दो स्पिनर या एक दो या एक उसमें से भी ऐसा महसूस हो रहा बाब के सामने कि इन्होंने जो फैसला किया वो गल्द किया They had only one difficult job Just One job एक बाद तो तो तहा That what should जब से जब से राहूल ड्रैविट साहब ऐसे कोच आए है Team India's mentality has completely changed They somehow has adapted the defensive approach वो गई है Team India Japanese nerds रेक्ट के आप से पूछ रहें कि अगर आउट नहीं होते तो कब तक जाके declare करेंगे वो जब साथ करेंगे इससे कम नहीं करेंगे 600 जब सुने They are not in a hurry अगर वो घेलते रहे टेक्निकली तो रात तक कल वो 300 और बना देंगे देखो भाई इंडिया के लिए तीन दिन आउट करें उनको तो यही सबसे बेस्ट है फिर भी कोशिश करें साड़े 400 साड़ सतर इसके आसपास लेकिन जो आप पूछने हैं कि अगर वो आउट ना हुए तो कब तक declare करेंगे तो कल टी तक declare करेंगे अमित शाजी करेंजी मार्क माय वर्स तांगे बना कि अगर ठतक की आप STE हिंच मालक माय बहुकर करेंगे तो किया तो की क्रिक्त है अगस्प्स چار آور کے اس میں کھیلتا ہے بیٹسمن بھی ظاہرہ کے تیز کھیلتا ہے ٹیسٹ کرکٹیٹ کمپلیٹلی آل تگیدر ڈیفرنٹ بول گیم تو اس کی بیشک پریکٹس نیٹ میں کی جائے یا باہر کی جائے یا اس کو مدن نظر رکھ کے کی جائے تو وہ تو ظاہرہ کے ٹاپ پہ ہی ہوگی اور اسے اگری کیا تھا موسن صاحب نے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اگری نہیں کیا میں تو یہ دیکھے لیکن آپ تو پھر چار آور کی کر کے آئے آسٹریلیا کے تو بہت سارے پلیئروں نے وہ چار آور والی بھی نہیں جی تھی یہی فوجہ نہیں کی تو اچھا کر رہے ہیں نہیں کی تو وہ ہی اچھا کر رہے ہیں بھائی جان تا جیت کے آپ نے ان کو بیٹنگ کر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے کی ہے انہوں نے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کو مدن نظر رکھ کے پریکٹس کی ہے تو یہی بات ان کی فیور میں گئی ہے بپیش جی کہتے ہیں جی روہ شرما باڈی لینگویج سے we have lost already باڈی لینگویج سے یار وہ ایسا ہی ہے اب کیا کریں وہ ٹیلا ٹیلا سا لوگ اچھی بات ہے دیکھیں لوگ ماتے ہیں جی پانچ دفعہ کی آئی پیل کی ٹروفی ہے تو پانچ دفعہ کی آئی پیل کی ٹروفی ہے تو اس کا ٹیسٹ میچ کے آسٹریلیا سے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل سے کیا لینا دینا ہے کیا اب وہ جو ٹیم انڈیا آئی پیل کی جس کی وہ کفتانی کر رہے تھے اتنے سالوں سے اتنی فرمیڈبل 11 وہ بنتی تھی پانڈیا بردرز بیچ میں پولارڈ بیچ میں بولٹ بغیرہ بیچ میں you name it وہ تغری ٹیم تھی بھائی اور روہی شرما کی پرفارمنسز کے بغیر ہی جیت رہی تھی چیمپین بن رہی تھی جو صحیح بات ہے پیشلے چار پانچ سالوں سے اس کے آئی پیل کے ریکارڈ نکال کے دیکھنے ابھی اس دفعہ کوئی ایک سو تیس کے اوپر کا گیا سٹرائی گیٹ ورنہ سٹرائی گیٹ بھی نیچے اور ایوریج بھی تیس سے نیچے تو بس اب اس پہ کیا کہیں سمیر جی کہنے جی ہائے ریزر موسیم بھائی آج انڈیاں ٹیم پلیڈ لائک مائی فیوریٹ دہلی کیپیٹل مزہ آگیا جی دیکھیں سمیر خان جی دو سو رنز اس میں اور ایڈ ہوگے تو پھر جو ہے پیسر آپ دیکھ لیں گے ان کے کہ وہ ظاہر ہے کہ they would have انفرنز on the board and they will be very very devastating آپ کہہ رہیں گے جی ان کی باری آئے گی تو پھر پتہ چلے گا تو جب ساڑھے پانچ سو رنز board پر لگے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ بھی دیکھ لینا آپ بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہوں تو پھر کہ ان کے پیسر پھر کہ ان کے پیسر پھر کیا کریں گے پھر آپ بھی دیکھ لینا پہلے انڈیا کے پاس سچن ویرو جیسے تھے اب کوئی نہیں ہے جی امیش جی یہاں پہ آج بالنگ میں بیڑا گھر کو گئے آپ کو اب بیٹنگ کی چنتہ ہو گئی ہے بولنز نے آج جو ہے ڈسپوئنٹ کیا ہے اور بالنگ میں ظاہر ہے کہ انڈیا کی بالنگ اب ریسن ٹائمز میں یہ دوسری ٹیموں کو تین سو پونے تین سو سو ساڑھے تین سو سے اوپر نہیں جانے دیتے تھے مجھے تو یاد نہیں ہے پانچ دفعہ پانچ سو رنز انڈیا کے خلاف یہ سینہ دنٹری میں کب بنیں گے مجھے نہیں آگا اگر کسی کو یاد ہے تو بتا دیں بھی یہ نہیں بننے دیتے مطلب یہ ہی بنتے ہیں ڈائی سو تین سو سوہ تین سو اب سوہ تین سو تو پہلے دن میں ہی بن گے ابھی رہتا ہے تو آپ بتائیے کب پانچ سو رنز تو ٹیم انڈیا ریسن ٹائمز میں پانچ پانچ سو رنز وہ نہیں کھا تھی اور یہ بولنگ بہت ہی بیکار اور تیز ان سے رنز بھی کنٹرول نہیں بھی ایک تو ہوتا ہے چلو وکیٹ نہیں ہوا تو دائی سو رنز ہوتے بورڈ پہ آپ رنز بھی آپ نے زیادہ لیگ کیے آپ سے وکیٹ بھی نہیں لی گئے دونوں طرف آپ نے کچھ نہیں کیا وکیٹ نہ جائے نہ آئے تو اٹلیس رنز کو کنٹرول کر کے رکھیں بیکاوز دا مومنٹ وکیٹ ویل فیل you can put pressure لیکن یہاں تو وہ کام بھی نہیں ہوا all best we could change اشوین فار جڈے جا جی سمیر جی اب تو تیر نکل گیا کمان سے اب کیا روہت اور شاستری بس بھائی کنگ اور شاستری نے بھی ویسے کون سا کھیل لیا تھا انہوں نے بھی غلط فیصلہ کیا تھا دو سپنیر انہوں نے overcast condition میں گسا دیئے تھے انہوں نے کون سا جیتا دیا تھا تو جب ان کو بھی چانس ملے ہاں کپتانی کا جو جہاں تک بات ہے کہ رائیڈ پلائنگ 11 کی بھی وہ لگتا جی ادھر بھی غلطی ہوئی تھی ادھر بھی غلطی ہوئی ہے ہاں جو اگریشن تھا جو موریل اپ کرنا تھا جو اس کا انداز ہے کوئلی کا ییس یو کن سی کہ اس میں ظاہر ہے کہ ہی واز امیزن اچھا جی احسان خان کہنے جی انڈیا کو شکر کرنا چاہیے کہ خواجہ نہیں چلا اچھا جی مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ خواجہ اچھے رنز کرے گا لیکن وہ سستے میں نکل گیا لیکن ٹریویس ہیڈ جو ہے آوٹ آف سلیبس تو نہیں کہہ سکتے موسن صاحب اب ٹریویس ہیڈ کو بکوز this is how he plays لیکن بہت بہت اچھا اچھی بات ہے اچھا 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 بیٹنگ کی اور تیز کھیل ہے یہ نہیں ہے کہ لپاڑے مارے ہیں اس نے پراپر گرکٹنگ چھوٹس ماری ہے اور چھککا بھی بڑا مارا ہے آوٹ آف نوویر ایسا تو نہیں ہے بکوز پتہ ہی ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے وہ انڈیا میں بھی رن کر گیا ہے یار ایسا نہیں ہے کہ وہ نوویر آیا یا آوٹ آف سلیبس آیا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسمان غاجہ اور ورنر اتنے رن نہیں بھائی یہی لیبو شہین سمیت سے ڈر تھا لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں سمیت تو چھا گیا ساتھ میں یہ جو ہے ٹریویس ہیڈ اس نے تو تو بھائی پھیر دی ٹریویس ہیڈ کی وجہ سے ہی سمیت بھی چھا گیا ہے برنہ ہی وز انڈر پریشی رہا بگنیگ آف تیجنگ بھائی جن وہ ایسا ہی گیلتا وہ یہ ہی کرتا اور آن سے لگا رہا تھا لگا رہا تھا گیم سٹار سیونٹی جی کہہ رہا جی سمیت ہیڈ کی بیٹنگ دیکھ کے گابا پانت اور پجارا کی کاؤنٹر اٹیک یاد آگیا جی ویری بیٹ سیچویشن آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے پچاس کے پہلے انڈیا کی وکٹ نہیں گرے گی مطلب جب وہ بیٹنگ کرنے آئیں گے یار مجھے تو بڑا کانفیڈنس ہے اس وقت تو پچھ ڈرائی آؤٹ ہو چکی ہوگی اب یہ نہ ہو کہ کہیں اورکاس کنڈیشن بھی رہا جائیں ادر وائز تو وہ جو ان کے اندر ایک ڈر تھا وہ تو ختم پرنسز ان جنٹی جی کہہ رہے ہیں جی آئی ہاں توڑ دیشوڈ بیٹ فرس انڈ دی گیٹ سلاپی انچہز پچھلے دنوں میں بھی رہے رکے اس نکتے پہ متفق تھے ہم دونوں ہی کہ آئیڈیل آئیڈیل سینیریو یہ ہے کہ دیشوڈ بیٹ فرس انڈ دیشوڈ پوٹ رنز 3.50 رنز آن بورٹ تو آئیڈیل سینیریو تو یہ ہوتا لیکن اب وہ نہیں ہے جو فیصلہ کیا انہوں نے پہلے بولنگ کا اور کہ they were thinking کہ ہم جلدی آؤٹ کر لیں گے maybe at the end of the days play چھے وکٹیں سات وکٹیں آٹھ وکٹیں دو سو پچار دو سو پچپن لیکن ایسا ہوا ہی نہیں بیسٹ سینیریو یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ اور لازٹ ٹائم بھی جب انہوں نے یہاں پہ انگلینڈ کے خلاف جیتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے تو انہوں نے پہلے بیٹنگ کی کوئی بہت بڑے رنز نہیں ڈالے انگلینڈ کو بھی سستے میں پکڑ لیا اس رنز کے آس پاس لیکن دوسری انگل میں انڈیا بیٹڈ سو گل ساڑھے چار سو رنز گوڑ پہ ڈالے اور پھر ڈیڑھ سو کے قریب رنز سے یہ جیت گیا آخری انگل میں دیکھئے جس طرح کا کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھ سپورٹ کرے گی سپنر سکور اور آل سلو ہو جائے گی دو سو سوا دو سو ڈائیسو کرنا بھی عذاب نظر آتا ہے وہ بھی اتنا عذاب نظر آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو جوکھم میں آج تھوڑا گھبرا آگے ایکشلی overcast conditions دیکھ کے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جس طرح کا ہے بس چار پیسر اشوان آتا ہے 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 جیسے کہ وہ ممال ساب کہہ رہے تھے اور لڈیاں ڈالیں گے لیکن آئیں وہ بادل رہے آئیں بہار رہی خزا ہی خزا آگئی سمیر جی کہنے جی نو we can realize the value of بھمرا he's a star yeah he's a star but he was also colorless in the previous final when we talk about the world test championship final he was the least impressive baller جتنا بھی attack india نے کھلایا تھا fast baller تو maybe at that point of time he was coming out of injury very recently then he was playing یہ ہو ستا ہے لیکن ابھی وہ اچھی فارم میں بھمرا ہو تو ظاہرہ yes you can say fully fit بھمرا you missed we don't play correct playing eleven we don't read conditions this has been the tradition be it any captain australia came prepared ہمارے والے green grass ہو یا rank turner ہو ان سے ان سب پہ ہی فوکس کرتے ہیں کہ پریکٹس تو optional ہوتی ہے جی بھائی یا پی کہیے اس پہ جو دیکھیں بات یہ اپنا سندیب صاحب اب یہ والی بات فائدہ نہیں ہے بیس کر لے گا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ کیوں ہوتی ہیں یہ ہی سیم مسٹیکس پوائنٹ یہ ہے پھر مجھے یہ بتائیں کہ کس نے کہا تھا یہ بار بار چینج ہوتا انگلینڈ کا تھوڑا سا مشکل ہوتا شروع میں پھستے آپ لیکن دیکھیں فرض کریں انڈیا اس کنڈیشن میں بیٹنگ کر رہا ہوتا لیٹس بہت دو تین آوٹ بھی ہو جاتے اچھا نہ تین سو تیس ہوتے ڈائیس ہو بھی انڈیا کی ہوتے نا ریزوان ڈائیس سو اور تین آوٹ ہوتے ہم ہوتے ہوتے شروع مشکل کھیل کے بھی لیکن اب تین سو ست آئیس تین آوٹ ہیں اور آخری باری بھی ٹیکنکل ہی انڈیا نے کر نی ہے بہت مشکل ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آس ٹیلیلیان پیس آنڈیان بیٹنگ لائن اچھا میں سمجھا کہ یہ تو دیکھ بیٹنگ ہوگا بھائی دیکھیں ہیڈ نے کانٹر اٹاکنگ کرکٹ کھیلی ہے جیسے ہم دیکھتے تھے ہیڈ کھیلتا جیسے ہم دیکھتے تھے کل کر س نمبروں پہ آ کھلتا کھلتا تو بھائی جن یہ کوئی ایکسٹر آرڈنری بات نہیں ہوئی یہ ایسا ہی کھیلتے ہیں ایک تیز کھیلتا ابھی گرین آئے گا وہ بھی تیز کھیلے گا آپ اگر اوپر سے کل سبھا فریش بیٹریز ہوں گی آج کھا جو ہے اس کے دن کو بھلا دیں سبھا آئیں ابھی پانچ آور نیب آل کے ہوئے ہیں فریش شامی فریش سراج تھاکور اور یادف مار گھاتا بھی لیتا بلکل ایسے ہی ہے سوا سو کے اندر آکے باکھی کی وکٹے لیں ساڑھے چار چار سو پچھتر پانچ سو سے نیچے نیچے ابھی بھی آؤٹ کر لیں تو انڈیا سم آؤ سمجھے گا سات وکٹے رہتی ہیں اور ان کا نمبر دس بھی مانگ ساڑھے چار سو پہ روک لیں تو بہت آئیڈیل ہو جائے گا دمومیت آسٹالیا تچ 500 پرہابس it would be too لیت امیر جی ریز مو سن آیا it was only king who made india number one in tests جی ٹیسٹ میں تو ابھی بھی آپ نمبر ون نہیں ہے اور آپ گھر میں بھی جیت جاتے ہیں باہر جا کے بھی آپ جیت جاتے ہیں ابھی کپتان آپ کا روحی شرمہ ہے تو پھر بھی اگر روحی کولی کپتان جب تھا پہلی تھا ریحان نے آپ کو 3 match میں 2 جیت باہن پہ تو بات یہ کہ صرف کولی نے جتوائی ہے بیچ بیچ میں ظاہر ہے وہ کپتان تھا کریٹ روسی کو جاتا ہے اسی کی ٹیم کھیل رہی تھی لیکن دوسرے بھی بیچ بیچ میں اچھا کرتے ہیں point یہ نہیں ہے ابھی بھی انڈیا بیلیٹر سیز کے لیے آسٹیلیا جائے گا یا انگلین آئے گا یا ساتھ ریکہ جائے گا probably they will be doing well again they will be doing a great again but the point is what happens when they play a very crucial knockout match semi final or final match of ICC بیلندر 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 win chances are less than 5% جی سمیر جی بیلندر team knew that if they bat first then they have a real chance of losing 5 vickers in 25 to 30 overs that's why they made these it's a covered approach if this is what it is as you just mentioned so it means they were not thinking on the right directions they were not thinking with the big heart they needed to take brave decision at that point of time and this saw and his talk that one hour 40 minute 50 minute here he saw you saw shami and siraj balling so batsmen are very that that's it yes it's a covered approach no self confidence to face the lethal and talented aussie space attack yeah yeah lethal aussie drag that Australia in India in India but this lethal in England this ground is best to play to play or you have lethal attack on the whole world batting you have balling taken yes attack is lethal but this attack ایک کے خلاف رنز بھی کیے ہوئے ہیں سیریز بھی جیتی ہوئی ہے ایڈ ڈ آف دے ڈے دیکھیں ہار ہار کے زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو اب سیکھ جانا چاہیے پاکستان بھی اسی پوائنٹ پہ چل رہا ہے سمیہ فائنل ہار گے اکیس کے ورلڈ کپ کا ٹی ٹونٹی کا ایشہ کپ کا فائنل ہار گے یہ ریس ٹی ٹونٹی کا فائنل ہار گے دو چار دن لوگ بات کرتے ہیں پھر روٹین میں کام شروع ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ تلخیاتے رہ جاتی ہیں ٹیم انڈیا بھی پچھلے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے گنوانا میں شروع ہو جاؤں گے کب سے نہیں جیتا اب تمام کی فنگر پرنٹس پہ یہ موجود ہے چودہ کا ٹی ٹونٹی پندرہ کا سمیہ فائنل سولہ کا سمیہ فائنل ٹی ٹونٹی کا سترہ کی چیمپینز ٹوفی پھر انیس کا سمیہ فائنل پچاس آور گب پھر یہ پرانی چیمپینز ٹوفی پچھلے والی پھر دو ورلڈ گب ایشیا گب یہ سب آپ کے سامنے لمبی ایک لسٹ بنتی جا رہی ہے اگر ہار جاتے ہیں تو لوگ دو سے تین دن برا بلا کہہ کے بس ٹھیک ہے اب ہو گیا کیا ہو سکتا ہے تو دے ریلی نیڈ ٹو ٹو ٹیک بریو ڈیسیانس اور اگر ہار بھی جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی لوگ ایک دو دن برا بلا بولتے ہیں بس روٹین میں شروع ہو جاتا ہے لیکن اپروچ جو ہے وہ پوزیٹیو ہونے چاہیے ہونے لائٹر نوٹ آپ دو تین دن بارش ہو تھا بچیں گے ڈاکٹر سمیہ جی ایسا تو بارش کی تو اطلاعات ہے نہیں اور وہ آپ کے لئے زیادہ خطرناک ہو جائے گا اگر overcast condition ہوئے تو آہ اور اچھا جی آہ گرین آہ موسن صاحب گرین گراس اور کلاوڈز دیکھ کر ڈر گئے آج یعنی کہ موسن صاحب تو نہیں ڈرتے بھائی جن اب میں کیا کروں مجھے بتائیں سمیر صاحب what should i do دیکھیں پرابلم is this ریزوان صاحب بھی ایشون چاہ رہے تھے بریزوان صاحب بھی پہلے بیٹنگ کرنا چاہ رہے تھے بہت کم ہی ہوتا ہے میں اور یہ کسی بات پہ متفق ہوتے ہیں ٹیم پہ ہم متفق تھے بہت ساری چیزوں پہ ہم متفق تھے لیکن انفورچنیٹلی ہم دونوں متفق تھے منیجمنٹ متفق نہیں تھی جی کلاوڈز اور دیکھ کے وہ ہی پورے دن میں پانچ نہیں گریں آپ تو سیشن میں پانچ گر آ رہے تھے پچاس بے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کلاوڈی ویدر ہے اور کلاوڈی ہی رہے گا شاید شام تک اور اگر شام تک کلاوڈی ہی رہا تو پھر بات بن جائے گی لیکن وہ ابھی وہ تو لائے گو تھے ہمارے ساتھ نورت کی نکل رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے وہ تو پہلے سی اسی چکر میں لگے ہوئے تھے ہاں دیکھیں اس پہ ذرا گفتگو ہوئی ہے گپتہ صاحب کے ساتھ بھی آف دہ مطلب کھڑے ہوئے تھے گپشپ ہو رہی تھی he also he was saying that india should have batted first no matter what if it was cloudy or no cloudy because ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو suppose کرو دو سو دائی سو کرنا سوا دو سو کرنا چوتھی انگ میں کوئی عذاب پڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس ٹاؤس جیتے ہیں موقع ہے opportunity ہے you should bat first put runs on the board تو یہ غلطیاں تو کی ہیں نا سمیر خان صاحب غاز سے ڈرے ہیں یا گھراز سے ڈرے ہیں یا بادل سے ڈرے ہیں یا جو بھی ہوا مواند ہے رہے ہیں what it is actually i feel pitch will get better going forward and there is a high chance of drawing if the win is not possible for india یہ ایک possibility ہے کہ انڈیا بھی تگڑا کھیلے تو وہ بھی مسل آؤٹ کرے آسٹریلیا لیکن پھر آئی سی زی کو شرم سے ڈوب برنا چاہیے کہ وہ اگر اچھا جی یہ پیچھ انڈیا میں بنے یا کہیں اور بنے تو پھر لانت ملامت ہوتی ہے ساڑھے پانچ سو سے چھ سو رن اگر آسٹریلیا ڈال دے گا بورڈ پہ تو پانچ دن کے کھیل میں یہ میچ ڈراؤ نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ پھر انڈیا بھی نہیں جیتے گا تو پھر ریزلٹ تو پھر ایک ہی بچ جائے اور آپ خود سمجھدار ہیں چھ سو رن اگر آسٹریلیا ڈال دے گا بورڈ پہ تو it's very difficult کے انڈیا match بچا پائے very very difficult بہت ہی کم chances ہو جائیں گے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں positive رہنا چاہیے بندے کو اچھا سوچنا چاہیے لیکن انڈیا کو آسٹریلیا match سے صرف دو ہی نتیجے چھوڑ دے گا اگر انڈیا بہت ایکسٹرا ہوتنی exceptional کھیل گیا تو پھر کہیں match ڈراؤ ہوگا جیتنے کے تو chances ہی ختم تو دراؤ کے بھی بہت کم chances رہ جائیں گے the moment they touch 600 you forget about the page جی بہت اچھا کھیل لیا ہے تغری کھیل لیا ہے اچھا کھیل لیا ہے ویسا کھیل رہی ہے you will see it yourself the pitch کا اس میں you need to appreciate head the way he batted ایک بات پوچھ نہیں ہے ایک نمبر ون بیٹسمن ہے ٹیم کے اندر ہم اس سے بولیں گے بھائی آپ نمبر ون بیٹسمن تو ہو بٹ ہے نا آپ کو کہتے ہیں آپ نمبر ون بیٹسمن تو ہو بٹ آپ کنڈیشن سوٹ نہیں کرتی ہیں تو آپ اس وقت میں مت کھیلیے اگلے بیچ پہ کھیلے جائے ایسا تو ہم بیٹسمن کو تو نہیں بولتے پھر اشوین کے ساتھ ہی ایسا کی ہوتا ہے اشوین کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر یہ بتاؤ آپ دونوں سے میرا سوال وہ اکیلا تھا جو crowd کو بول رہا تھا چیئر کرنے کے لیے بکوز crowd ون ٹائم بلکل ڈیٹ تھا تو کولی تھا جو crowd کو like wake up کر رہا تھا تو اس نے کیے یہ کبھی کرتا نہیں کپتان کا کوئی کام نہیں بنتا آپ سمجھتے ہیں ٹرکٹ کھیلتے ہیں انگلینڈ میں چلے کلپ ٹرکٹ کھیلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے دیکھا وکیٹ لیس بولر ہو چھے چھے آور کرائے ہاپنے لگ پڑے گر جائے وکیٹ پہ کبھی دیکھا آپ نے آسا اس کی کیپٹینسی ہے آپ لوگ ہیں روہیت کو بہت جدہ سر پہ چڑھاتے ہیں روہیت نے میں بہت جدہ ہوت ہوں تو اس لیے اگر کسی کو کچھ کہنا ہے وہ دیکھن کھے رہے ہوں بومرا کے لئے بولتے ہیں بومرا نے کسی بھی بڑے میچ میں پرفارم نہیں کیا ایسے ہی روہیت شرما نے اور کل راہول نے بڑے میچز میں پرفارم نہیں کیا ہے it's period whether you like it or not آپ کے جو بڑے میچ کے پلیئر ہیں وہ کو لی ہے جھڈے جا ہے آشوین ہے اور شامی اور سیراز ہیں یہ آپ کے بڑے میچ کے پلیئر ہیں اور پنس جب ٹیم میں ہے روہیت شرما نے کل راہول نے بومرا نے کبھی بھی بڑے میچ میں پرفارم نہیں کیا اور آگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سم میریکل سے وہ پرفارم کرے گا I really hope کہ ہنڈر بنائے کر وہ اور وہ غرق اور میں رونگ ہوں بر آپ انگلینڈ آتے ہو کرکٹ کھیلنے کے لئے اور فرسٹ 45 منٹ کلاوڈ سے ڈر جاتے ہو کیا ہوتا 45 منٹ آپ تفن اپ کر کے ٹھیک ہے اور ہمارے وکیٹ بس دن دس ہوتے ہیں اور میں اوپن کرتا ہوں ہوتا ہے کہ ہاف این آوہ رن نہیں بنتے پھر ہاف این آوہ کے بعد وہ ہی رن بنتے ہیں اگر آپ ان لوگوں نے بھی تو بیٹن کی نا انہوں نے بھی تو ہاف این آوہ بول انیون باؤنس تھا ہم کیوں نہیں کر سکتے تھے اگر ہم ون بکیٹ لوس کر بھی دیتے سو سو وات پجارہ ایسی سیچویشن میں ہمیشہ کلتا ہے ایسی ہے بھائی یہ جی بڑا اچھی بات بولی ہے علی نے کہ اچھی بات یہ بولی ہے کہ اگر کوئی ابھی آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون بیٹسمن ہے تو کیا اس کو ڈراؤپ کیا جائے گا کہ بھائی آپ کے زیادہ رنز تو آئے ہیں ایشین کنڈیشنز میں تو ہم اب جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے انگلینڈ میں یا آسٹریلیا میں یا ساؤڈ افریقہ میں تو بے شک کہ آپ نمبر ون رینک کے بیٹسمن ہو لیکن آپ کو وہاں پہ ہم نہیں کھلائیں گے ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا کبھی نہیں آپ ایسے معاملے میں سوچ سکتے بٹ اٹھ ہیپنز ویڈ اچھوین مور رنس آل ٹائم کہ آپ دیکھیں پچھلے بھی ورل ٹیس چیمپینشپ میں جو دو کھلائے تو اشوین نے وہاں پہ بھیکٹے نہیں ابھی وہ نمبر ون رینکڈ بولر ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں جی وہاں پہ سوٹیبل کنڈیشن ہے کھیلے گا نہیں کھیلے گا ابھی بھی اس کی ایوریج ہر بجن اور کمبلے سے بہتر ہے جتنا اشوین کھیلے ہے لیکن بہار اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا امیت صاحب ایس کا میسیج جی اچھا جی آپ کا میسیج تو پڑھ لیا آپ کہہ رہے کہ جی کم بیک کرے گا انڈیا آئی ہو پہ سو کرے لیکن کم بیک پہلے تو بالل میں سمیر خان صاحب کا میسیج ہے کہ موون فاروڈ آئی ریلی دونٹ سی آئی میریکل ہپننگ ٹومارو آئی 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 تان ٹیم آئی مین انڈیا ڈر گئی نوٹ محسن بھائی محسن بھائی محسن صاحب نے کیا ڈر نا انہوں نے تو ظاہر اپنی بات کرنی ہے محسن صاحب نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا تھا کیا تھا آئی ریان صاحب نے بھی اتفاق کیا تھا جی جی سمیر نے بہت بہت بات فرسٹ محسن بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کی انڈیا win میں دل پہ رکھ 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 ہوں انڈیا is ڈاؤ آئی میں دل پہ رکھ 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 سنے مجھے کوئی شوق نہیں آسمان پہ لے جانے کا یہ ریان بیٹھ ہوئے ہیں ان سے ہماری اکثر بات ہوتی رہتی ہے ان سے پوچھ لیں ہم بڑے کلیر ہیں اپنی تھوٹ میں ہم نہ بٹرنگ کرتے ہیں نہ پالشی کرتے ہیں یہ مالشی پالشی اور ہے کم بیک سے کیا مراد ہے جی سکتا ہے کہ نہیں جیت رہا تو اب یہ depend کرتا ہے کل کھا ہو سکتے ہیں ورنہ دیکھے ہار نا اس وقت ساتھ ایمپورٹنٹ ہے انڈیا ہار جائے اس وقت جیتنا ایمپورٹنٹ نہیں رہا نرڈ سب کہہ رہے کہ جی جیتے کا تو انڈیا ہی بیکاوز وی لائک چیلنجز مسل جیتے چیلنجز کھا ایمپورٹنٹ چیلنجز اچھا جیتے ریز وی اللہ بھائی سب آپ پیشتے آلی ٹولی بیشتر ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ساتھ ایمپورٹنٹ برمیورٹنٹ ایمپورٹنٹ بیشتر چیلنگوز ملیورٹنٹ باقی کچھ اپر نیچے ہو جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے فشور شو فگ sawزی کبھی ہو جاتا ہے دیکھیں، انا سیجان دیکھیں، بلیب کہ بال اور شامی سراج نے پہلے سیشن میں اتھی جی تھی لیکن لوکل بندہ جو سمجھتا ہے وہ باہر کا بندہ نہیں سمجھ سکتا آپ یہاں کھیلتے ہیں آپ کو ہم سے زیادہ بہتر آئیڈیا ہوتا ہے دیکھیں کافی اچھی مچور بات کی ہے اس نے بھی کہ it's okay this is not the point کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے کس کی prediction ٹھیک ہوئی کس کی غلط ہوئی اور we can always learn اور اگر اس نے کوئی ایسا بولا پچپنوالا ویسے تو نے بہت کمال کیا تھا دوسری سیشن میں پچپننس پڑھیں گے وہ سو پڑ گیا بس اتنا سا فرق تھا باقی بس اب ٹھیک تھا تو تو it happens sometimes we say something else and it happens something else but it's okay not a big deal تو یہ ہوتا رہتا ہے ایسا چلتا ہے آجا جی بپیش جی کہہ رہے ہیں کہ جی سمیر جی آپ سب کے خلاف کیوں ہو گئے نہیں نہیں وہ سب کے خلاف تو بات نہیں کر رہا کوئی سی پوائنٹ پہ کوئی نکتہ ہوا ہوگا تو اس نے اختلاف کیا it's okay i can all the most of the times i disagree with mosem sahab mosem sahab disagrees with me but sometimes we don't disagree because we feel yes whatever he is saying he is right and i believe that's right it happens کسی پوائنٹ پہ کسی نکتہ پہ کوئی بات ہو جاتی ہے anyways دوستو it's time to say goodbye اور آج کا جو سورج ہے وہ تو کوئی اچھی امیدوں کے ساتھ نہیں گروب ہوا میرے ابھی ریوانگلین میں تو سورج گروب نہیں ہوا ہوگا مطلب ہوتھے تو ہو گیا نا جتے لوگ کی پریشان میں سورج پہ جن صبح دیکھ روپ پہ تو اچھا اچھی خبروں کے ساتھ اور اچھے سکورکارڈ کے ساتھ آج کا سورج گروب نہیں ہوا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو کل کا سورج تلو ہوگا وہ اچھی امیدوں کے ساتھ اور اچھے ریزرڈ ساتھ لے کے آئے گا اور انڈیا جو ہے وہ کمبک کرے انڈیا is out of the game منٹے لیٹسا میریکل لائک کلکٹا ویر انڈیا came out from ٹھیک حجی سمیر جی وہی hopes ہو کہ ایسا ہی کچھ میریکل وغیرہ ہو اور مزہ آئے کل کا کل کے میچ میں تو آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا بہت بہت شکریہ خیال رکھئے اپنیاں اپنا دعاو میں یاد رکھئے چینل کو دیکھیں ہم اپنی پوری ایفرڈ کرتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دیکھیں رزمان صاحب خود پہنچے ہوئے بلکہ علی صاحب کو ابھی پچھایا ہوئے اور وکران بھائی کے ساتھ پیتے ویمل کے ساتھ پیتے اور عام لوگوں کے ساتھ پیتے تو جلدی سے سسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں لائک کریں تھانکیو جی